آپ رائی ونڈ لاہور جشن پاک دے حوال انعال محضود کرسن اور انت اُباد بہت بڑا نام بہت بڑا نام واجب الاترام حاجی نویدہ شکبیے آپ لاہور جشن پاک دے حوال انعال محضود کرسن درود پڑھو آل محمد عزاد مل کے واہ 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 اے بڑا کام گیت ہے نیاز مولا سے زاکر دی انہوں نے جھولی جو پہنچے یہ تو انہوں نے حصہ جی بات شامن دنیا انہوں نے جھولی جو پہنچے تمام شیعہ سنیہ نو تمام سادات و غیر سادات نو تمام اہل اسلام نو تمام اہل ایمان نو میری طرفوں جشن سادکین دی مبارک ہوئے خیر مبارک ہوئے بسم اللہ بسم اللہ کرلو میں لاوردہ ماں میں جشن سادکین پڑھنا ہے روڑا بڑا پہ آگے میرے واردے مجھے ریسٹ کرو ٹھیک ہے جی میں جشن سادکین پڑھنا چاہنا گلنہ میں ٹائم ہی نہیں رہ گیا میرے بعد میرے بڑے بھائی حاجی صاحب آگے عدب تو بھائی دے کہ میں انہوں نے زیادہ دیر بٹھا ہوا تھوڑا جا میرا ساد دے ہو اپنے ٹائم دے اندر سونا جاتا ہوں جشن سنا ہوا میں جشن سادکین پڑھنا چاہنا سید الانبیہ اور سرکار سادکین محمد اللہم صلی اللہ اسمہ مناور میں جو اسمہ مناور میں جو وہ کدر گیا تھے کہ زریلا جا بندہ بیٹھا سی کدر لڑیہ خیر آوال نبی دا آشک اندہ ہی سر اللہ ضروری نہیں بندہ ایدروں سر اللہ وہ بندہ ایدروں ہی سر اللہ اندہ نے توجہ کرنا حیدری آری اسمہ مناور میں جو سردار ہے آئے کیا بات ہے یار اسمہ مناور میں جو سردار ہے آئے شبیر کے یہ دو لو ازادار ہے سردار ہے آئے سلام ہے جی تو آنو بسم اللہ کرا سلامت رو آج صاحب جشن پڑھنا سا دعا پر آمان ٹھیک ہے جی توجہ میں ادھر کر رہا ہے شبیر کے یہ دونوں شبیر کے یہ دونوں بڑے بڑے شاعر دنال توڑی زندگی گزر گئی شبیر کے یہ دونوں ازادار ہے آئے اجھے دو بادشاہ آئے نے کیوں آئے انہ دیا مندی وجہ کیا ہے سرچا میں تیوکھے میرے پاسے توحید کے اظہار پہ ازادار پہ ازادار پہ ازادار پہ بسم اللہ کر لوں بابا جی اسے سلامت رو خیر آمان جی بسم اللہ کر لوں اچھا جے توڑ تک پیار کر دے ہوگے تو میں انجی پڑھاں گا ٹھیک ہے جی اے توڑی جی سیڈ ٹلی ٹلی خیرتے ہیں نا تو انہوں میں سے توڑی خیر ہوئے توجہ میں ادھر کر رہا ہے شبیر کے یہ دونوں ازادار ہیں آئے حج صاحب توحید کے اظہار میں معمول ہے دولوں زاہر میں تو لگتا ہے کہ دو نور ہیں دونوں لیکن یہ میرے دونوں جو سرکار ہیں آئے کیوں آئے لیکن یہ میرے دونوں جو سرکار ہیں آئے لیکن یہ میرے دونوں جو بڑا سریلہ ہی آ رہا ہے تیرانگ دے موتی پروغازی راگ لائے جیشن ہو گیا تو انہوں پتہ نہیں لگا سننا جناب لیکن یہ میرے دونوں جو بہو بہو ساتر نہ زائے ہو جاوے لیکن یہ میرے دونوں جو سرکار ہیں آئے ایک دن میں محمد میرے دو بار ہے آئے لیکن یہیں گے ہیارے ہیڈری ہیارے ہیڈری ہیارے ہیڈری ہیارے ہیڈری جشن ہو نہیں گیا تُسی خوش ہونا ہے ساڑا جشن ہے یہ نا آج نبی دے منکرنوں سرکار سادقی آل محمد دے منکرنوں پتہ لگے جو حلالیاں اپنی عید منائی ہیں جی 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 توڑی خیرانوان وزد رو سلامت رو بسم اللہ قرآن شبکے ایموزے ہونڈے ہیں لک لک بسم اللہ قرآن وکھنا میرے پاس ہے اچھا توجہ ہے نا انتواری میرے پاس ہے حاجی صاحب میرے دو بادشاہ مطابق ظہور ہویا ہے ربی الاول دے بیچ ٹھیک ہے جی انہ دیا مندی وجہ کیا بنی کیوں بھیجے اس خالق اکبر نے سار چاہو تے بیک ہو میرے پاسے عظیم شیر توڑے حوالے کرنا چاہنا اکو گالی نہیں نا کری جائی دی تے نا اکو سنی جائی دی یہ کوئی زاکر محنت کر کے نوی گال کرے تو انہوں گال دی داد دینی چاہی دی سار چاہو تے بیک ہو میرے پاسے توڑا نوکران توڑا خادمہ آو تو انہوں آمن دی وجہ ڈس آمنا چاہنا جب سہلا سکے وہ ابو طالب کی جدائی جب سہلا بسم اللہ کر لما توڑیا خیرہ آمن جی وہ کدے گئے ملک برادران بھئی سارے واق گئے اتھن چلو شیر سننا توجہ کرنا بھئی جب سہلا سکے وہ ابو طالب کی جدائی پھر چادر فرکتِ ابو طالب نے ہٹائی یہ راز ہے نبیوں کے جو مختار ہے آئے آئے بسم اللہ کرنا بابا جی یہ راز ہے نبیوں کے جو مختار ہے آئے ستر نہ زائیہ ہو جا بے یہ راز ہے نبیوں کے جو مختار ہے آئے کرنے ابو طالب کا وہ دیدار ہے آئے بسم اللہ کرنا بھائی بسم اللہ کرنا بھائی کوئی بیٹھا ہے جیڑے منو جشن سادکین دی داد دے وے دوار صاحب حاجی صاحب میں جشن سادکین پڑھ رہے ہیں سر چاہو تے وے کھو میرے پاسے کتنی داد دے میں تے حق اداوے جعفر کو جو ہی گود میں باکر نے اٹھایا اٹھایا جعفر جعفر صدقے جعفر صدقے جعفر جیڑا نبی نو اٹھو من دا ہے نا بول دا ہے بسم اللہ کرنا صدقے یہ موجزیں اندینے میرے واردے وے جگنگے بھی علی علی کردینے سر چاہو تے وے کھو میرے پاسے سننا جناب جعفر کو جو ہی گود میں باکر نے اٹھایا افلاق سے ہر ایک نبی یہ پوچھ لے آیا بتلائیے اب کون یہ شاہکار ہے آئے ساری زندگی داد دے میں تیری داد تھوڑی پہ جانی ہوں بتلائیے اب کون یہ شاہکار ہے آئے جعفر ہے یا خود جعفر تیار ہے آئے یا علی بسم اللہ جاندہ دل لاکھے بھے کوئی زبر دستی تے نہیں نا ہے ایڈا سونا تو سی سن دے پہ جانا تو انو قدی نظر نہ لگ لے میرے بعد میرے وڑے بھائی ہیں ناجی صاحب انہ نویں انجی سننا ہے چونکہ ساڑے کو لو سپیٹ علی ذاکری نہیں ہندی کی کریے شاہلا میرے عزیز سٹیج سیکٹری صاحب نے اعلان کی تا کہ عباس رضا چندوی ہے تھے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں میں باوے اور انہوں ان پہ چانے ہیں انہوں کلمہ گے پڑھ گیاں تو انہوں یاد بھی کہا ہی نا ہے اے دیکھ گوائی مل گی نا لو جی جتنا خوبصورت تُسا استقبال کیتا ہے نا جی دویں باری اچھا جی کیسی گلت ہو میری بولی بول دے میں تیری بولی بولا لو جی بہت خوبصورت نا تے رسول مقبول حاج صاحب اپنے بچے نے ذرا محنت بکھا تیار ہو جی میں اللہ کے رسول دی شان بیان کرا شیعہ سنیدہ سانجہ مجمعہ تے میں شیعہ سنیدہ سانجہ زاکرہ ہے جی ساڑھی ایک مجبوری ہے کیسی مذکرن محنت نہیں آگ سکتے اچھا جی کیا بات ہے بھی میرے بچے آج شیعر ہوئے پہ جی بچے کہہ رہے ہیں جی نو ربیل اول تو شروع کرو عید شجاہ نہیں عید شجاہ عید جناب سیدہ ٹھیک ہے اور جناب امیر مختار داوی جشن ہے جے تو سنے دے تنو غازی دے نو کر دا جشن ہے سنہما بسم اللہ کرلم آجی کروڑا سلام ان تو انہوں وارث زمانہ تو اڑی ترازی ہو من اچھا سارے زاکرہ جی صاحب ایک گل کر دے نے کہ تخت بیٹھا سچے اندھا نو کر میں نے رسول دے منبر دی عزت دی قسمیں تخت تے نہیں بیٹھا تخت نو ٹھوکر ماری زمین تبہ کے اپنی ساری فوج اکٹھی کر لی وزیر اکٹھے کر لے جرنیل اکٹھے کر لے اکٹھے کر کے جناب امیر مختار نے ایک اعلان کی تا ہے یہ شیعہ سنی تُسی سنو ہوتے میں تاں سنو سچے اندھر سچے نو کر گال کریا کی وعدہ ہے میرا پاک حسین کے خون کے حرکت رہ سے وعدہ ہے میرا پاک حسین کے خون کے حرکت رہ سے میں باتیں کو مٹا دوں گا کیا بات ہے بھئی سون ڈالا کی دے بچینل پیار کری دے سار چاہو تب ایک ہو میرے بات سے وعدہ ہے میرا پاک حسین کے خون کے حرکت رہ سے وعدہ ہے میرا پاک حسین کے خون کے حرکت رہ سے وعدہ ہے میرا پاک حسین کے خون کے حرکت رہ سے میں باتیں کو مٹا دوں گا میں باتیں کو مٹا دوں گا سونے میں باتیں کو مٹا دوں گا میں باتیں کو مٹا دوں گا زندہ بعد بھئی پاک حسین کے خون کے حرکت رہے ہیں بات ڈالا کیا بات پاک حسین کے خون کے حرکت رہے ہیں سلامت رہو بس دے رہو توڑین سلام آباد امان توڑین اصلا باد امان توسی شیعہ دے پاہ میں سنی ہو جن نے آئے ہو سارے غازی دے نوکھار ہو کیوں بابا جی توجہ میں حد کرے آئے ساری زندگی شیعہ سنی میں نے دا دے ون دا تھوڑی ہو جاونی ہے تو نہ نوکر شیر وڈا تلاوت کرنا چاہاں دا ہے سچے اندھا نوکر یا انجا کھا غازی دا شاگرد اپنی فوج دے پاسے دیکھے دوسری بات پہ کر دا گل کری آدھا ہے نوگر کا مقصد ہے سمجھے آقا کی مجبورے حسرت جو عباس کی ہے وہ میں کر دوں گا پوری اے ہون سنیے گشن توں صد کے جامعہ وارہ سے زمانہ توڑے تیرا دیوں ور تو سا حق ادا کی دا چلو پچھلے پیسے نہیں دے سکتے داتے دے سکتے کیوں جی توجہ میں ادھر کریا ہے پوری توجہ دا طالبہ گل کری آنکھی نوگر کا مقصد ہے سمجھے آقا کی مجبورے ہیں حسرت جو عباس کی ہے وہ میں کر دوں گا پوری زمین مال میں دلو آپ پہ آدھا نوگر کا مقصد ہے سمجھے آقا کی مجبورے ہیں حسرت جو عباس کی ہے وہ میں کر دوں گا پوری کربل میں جو غازی کی تلوار سے بچ پائی ہے کربل میں جو غازی کی تلوار سے بچ پائی ہے وہ گردن میں اڑا دوں گا خلاندارھے خلاندارہ 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 اے بھاو میرڈ دنگر آرے ہیں کیوں جی کھالی صاحب کتھ گیا ہے جی میں بیٹھا جنبکہ خلاندارہ میرٹ دا لنگر آ رہے ہیں میرٹ دا توجہوں میں ادھر کر رہے آئے چاہیوں بچوں بابا تو یہ خیرہ ہو انجلاب وزدے رو سلامت رو شیر پڑھئیے شیر بابا سارے نے جی تو سنے تو چلو زیادہ نہیں تی پانچتے مکمل کرا سر چاہو تیرے کھو میرے باسے پوری توجہ دا تالبہ کتنی دادے میں تے حق ادا ہوئے سچے اندھے سچے نوکر تریجہ اعلان کیتا تریجہ اعلان ایسا ہویا کوفیان دے موں بند ہو گئے گالکڑیا کی سچے اندھے نوکر نکی میں بھائی نور کی بات ہے نور سمجھے کیوں کر سمجھے خاکے ہیں غازی کے پر چم سے دنیا میں یزدہ لہبا کے نور کی بات ہے نور سمجھے کیوں کر سمجھے خاکے ہیں غازی کے پر چم سے دنیا میں یزدہ لہبا کے ہیں جس پر چم سے تم ڈرتے ہو کووے کی ہر چھت پے ہیں سنے سمجھے تم ڈرتے ہو کووے کی ہر چھت پے ہیں وہ پر چم میں لگا دوں گا ہاہ ہے ہاہ ہے ہاہ ہے ہاہ کہ کھول دے تھوڑا جا بچے ہیں لگی تھوڑا ہے کھول دے برابر چل دے بین میرا کٹا دے یا توڑی خیرہ ہو ورن جین دے رو وز دے رو حاجی صاحب میں صدقے جوان کھانچی آ لے گی اون میں ایک قربان ہو جاؤ توڑی خیرہ ہو ورن موسم تبدیل ہو گے بچاؤ اپنے آپ نوں آندی سردی تو بھی بچو تے جان دی تو بھی بچو دات دے کے بچو انجے نہیں میرا چھوٹا ویر میرا پتر قاضی شرافت توڑی لاکے دی زینت مولا دا مدہ خان اس دا والا مدہ خان چلو مولا دا اس دا والا مدہ خان آیا ہے تے سرکار امیر مختار دا وڈا اعلان نا ان سنا ما سننا جناب پوری توجہ دا تالا با ساری اپنی فوج دے درمیان کھڑے ہوکے فوج نے حالہ بنایا ہے فوج نے حالہ بنایا ہے درمیان دے بچ کھڑے ہوکے سچے اندر سچا ناوکر چوتھا اعلان پہ کردہ گل کڑیا جائے جو تھا خیمے میں چاہنے واحدت کیا نور دکھایا ہے جس کی روچن میں چاہنے بندوں کو رب ملوایا جو تھا خیمے میں چاہنے وحدت کا نور دکھایا ہے جس کی روچن میں چاہنے بندوں کو رب ملوایا جو تھا خیمے میں چاہنے وحدت کا نور دکھایا ہے جس کی روچن میں چاہنے بندوں کو رب ملوایا ہے اسی چراغ کی دھوشن لے کے جا کے ہر کا تلکا میں دوزخ میں جلا دوں گا میں بسم اللہ کر رہاں ٹھیک ہے بٹا خوکم ٹیر سا رہی ہوگا سارے دن ہی نہ پڑی جاندے لو جی کاضی شرافت نے آکھیا جی بورے آلے 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 کسیدہ تس سنے چلو میں پڑھنا تس سنے تس سنے مالکت پہلے زیرو میٹر نات سنو پڑھئے جی مالکت وہی ہے جو راز کے علی ہے جو کافران آیتا سنے دائیں بابا جی سننا تورے نانے دی شان بیان پہ کرنا مالکت وہی ہے جو راز کے علی ہے جو کافران آیتا سنے دائیں مالکت وہی ہے جو راز کے علی ہے جو کافران آیتا سنے دائیں حقد جو گرا کھولے بولتے خدا بولے چھپ روے خدا بھی چھپ کریں دائیں ہاں 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 حقد جو گرا کھولے بولتے خدا بولے چھپ روے خدا بھی چھپ کریں دائیں میں کیا لکھاں وہ خود ہے کیاں نسانی آدھا رب جو پال دارے آہاں وہ شہر نجاہ میرا ہے مصطفیٰ کیا بات ہے بھئی ادھا مقصد ہے کہ زاکر محنت نہ کرے توڑی خیر آوان چلو ایک شیر میں پڑھ دا تو انہوں چیک کر دا لیکن میں آیاں وہاں تھے تو انہوں کھلا آرنا دیکھو مشکل ہے ہی نہیں ایک منٹ دے ویچ کھلا آر چھوڑا سار چاہتے ہوئے ایک میرے بات دیرہ نوکر آر شیر پڑھنا چاہنا گل کڑھیا کھریا زندہ بعد جھنگ بھئی توڑی خیر آوان جیندے رو وزدے رو سلامت رو گھل کڑھیا کی ہے جب میں راجدی گوا میں زدنات پر رہا کہ جسد دید مومنہ دریس کے ہے ہے جب میں راجدی گوا میں زدنات پر رہا کہ جسد دید مومنہ دریس کے ہے ہے زور رحمان ہے آر عدی جان ہے لا شریک نہ شریک ایس کے ہے درود جسے ہاتے رب ہے پڑے دار آر عدی ونام دیدہ تنبی خدا اچین جان میرا ہے مصفا ہے مصفا آئیے 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 بسم اللہ بسم اللہ قرآن بڑا نوٹ میں ایک بھی نہیں آ رہا سارے لیا گئے ہیں لو جی اے جنی نظم پنجابی دی نظمیں سریکی دی نظمیں یہ تینو سمجھ آ جاوے تے جھانگ دی زبان دی نظمیں میں کافی ممبرہ تے پڑ چکا ہاں حاجی صاحب بطول دے پتران وکھرا جا اس سادتا ہے وکھرا جا کرم اندہ ہے اس نظم دے وچھے قاضی شرافت اس چیز دی گواہی دے گا جس ازادار نے جو منگیا ہے مال کا خالی نہیں ولایا کریم کربلا خرامہ خرامہ ٹڑ دے ٹڑ دے اس دہلیز تے آئے جس دہلیز تے اللہ دے نبی رکھویں دے آنا بڑی سائی تھا نوکہ ڈالی کرمہ لے تو انتے نندران لگ بھئی پیچھے نوے تیرنل کرنا دیں گا میرے مالک رشت کے جنت ویڑے دے وچھ داخل ہوئے جی تے نو سمجھ آ جاوے تے قرآن جنت دے وچھ داخل ہویا ہوئے 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 بین ڈٹھا آلی حسین حسبی اللہ کر کے اٹھے محمد دی جوانی میرے گھار آئی ہے جتنو سمجھ آ جاوے آلی حسین جڑا سوال کر دیں محمد دی جوانی جواب دیں دیئے مگر دید محمد دے بچپنے تھے قدر نہیں جکی تھی یعنی دید شہزادہ علی اکبر دے چہرے تھے ٹھیک ہے جی پاک سینڈ جڑا سوال کر دیں کریم کربلا جواب دیں دیں دید پتر دے چہرے تھے آلی حسین فرمایا اے حسین ابن علی بطول دا بچڑا میرے اکبر دے چہرے دے پاسے بغور کیا پہ دے دے ہو اچھا بغور دے دے پہ ہو کیا محسوس کر دے ہو جو محسوس کریم کربلا نے کیتا ہے کریم کربلا دی زبانی محمد دے بچپنے دی عزت سنا ماں تیارا بھائی ہون منت نہیں سار چاہویں تے ویکھیں میرے پاسے مالکہ پتر نوحان اللہ یا یہ تو انہوں سمجھ آ جاوے فخر یوسف دے یاکوتی لب چملے چلو کی خلق جب خدا نے حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کر حاکم بنا دیا کیا بات ہے بھئی تو اسے کمال کر چھڑ دیئے چلو جے عدب سندے ہوتا ہے عطائی بنا نہیں کرنا نا بھول مہکے جو ستاروں نے جھکا لی آنکھیں کیا بات ہے بھول مہکے جو ستاروں نے جھکا لی آنکھیں یاد جب ان کو علی اکبر کی ادائیں ہائے اچھا بھئی کیا بات ہے خوبصورت ہائے چلو جے سن دے ہو تب ایک ہو میرے پاس ہے یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے ہائی صاحب ہائی صاحب یوسف یوسف بھی اپنے حسن کی بھائی جان یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے تصویحی روز کرتا ہے اکبر کے نام کی ہائے 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 ملا دیں جب بڑی دیکھیں ایڈا سونا تُسی سن دے پہا جے ایڈا سونا تُسا سنے آنکھ سیکٹری صاحب ہی آگئے بہت پیارا خوبصورت ذاکر خوبصورت مومنین سبحان اللہ ماحول بڑا پر نور جا خوبصورت شعر آپ نے پڑا میرے بھائی نے خوبصورت جواب دیا کون اکبر اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا یوسف اسے دیکھے تو گلہ کاٹ لے اپنا کیا باتیں ہیں ھائے ہائے اکھو سمجھ آئیجیے بڑے 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 ہی اندینہ نعر آئے ہے ڈھاڑی چلونا چھوٹا نوی سنونا رخ پہ نقاب اس لیے رکھتا ہے میرا لال رخ پہ رخ پہ نقاب اس لیے رکھتا ہے میرا لال جل جائے نہ زمین کوہ تور کی طرح آئے بسم اللہ کر لہو بابا جی توڑیا نسل آباد ہو من بھئی جنہے بندے نہیں بول لے تو اسی ڈبل آباد رہو بھئی چونکہ عید منا رہا ہے نا اے بارگاہ دعاوان دی بارگاہ ہے ٹھیک ہے جناب تیار ہو پڑی ہے نظم جیڑے بندے نے ان تک اپنے نوکرن مفت سونے ہاتھ کھڑا کرے سلے بھی کر لیا لو جی تیار ہو بہت بڑی نظمیں کریم کربلا محمد دی جوانی محمد دے بچپنے نوہاں دے نل لایا تجھے چوب کر گئے ارشان دے بڑا پرانا نوکرے جبریل وہ بھی نہیں پہچان سگے نہ مچ حسین کیڑا ہے نہ مچ اکبر کیڑا ہے پتر دی بیشانی چوم کے پتر دی زدہ قصیدہ شروع کیتا ہے پڑھئے جی والفجر دیاں بلیاں کھلیاں والفجر دیاں بلیاں کھلیاں جدو اکبر مسکراندہ ہے من نانا یاد آدھا ہے کیڑا ہاتھیں جڑا تلے رہ گیا موسیقی بکلا موسیقی 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 عید منائی جان دیئے ہاس کے تجڑا بندہ آج نہیں ہسدہ شالہ قدینا سے سار چاہتے ویک میرے باہ سے ایڈا وڈا شیر پڑھ لگا جمان در رکھوں گے بھی میں بھلا لے ویک میرے باہ سے گل کریا کی اکبر محمد نے پہچان بنیا ہے اب وہاں سے اکبر لے عمران بنیا ہے سلام حیدر 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 کوئی ملا رہے جی لطفہ رہے آئے میرے باہت بھی مہن پڑھنا ہے سار چاہتے ویک میرے باہتے شیر مکمل کرا تحفہ دے وہاں جے کوئی دل دا مریض بیٹھا ہے سنے اتھوں اول دا جتھے علی ہووے وہ دل خراب نہیں اندھا سار چاہتے ویک میرے پاسے تیرا نوکرہ تیرا خادمہ شیر سنے جے حق بنے تھے بولی جنہی گھل کریا کی اکبر محمد دے پہچان بنیا ہے آباز اکبر لے امران بنیا ہے اکبر محمد دے پہچان بنیا ہے آباز اکبر لے امران بنیا ہے آباز ابو دالب بر کے میدان شریعت وچ لڑنا سنے سنے بر کے میدان شریعت وچ لڑنا جد اکبر نو سکھانا ہے من نانا یاد آنا ہے بلا بلا علی لالکال اندارا ہ باو کہ اسلام آباد تا ہی سکھتا ہی نوانیا جسی بیٹھاؤں نی یاد تو اسی بڑی سونی ڈیوٹی کی تھی کمال کر چھڑے بھی بچے ہیں کیوں جی چاچے کو لے پوچھو بچے ہیں ٹھیک پڑا ہے میرا چاچہ سی جاندہ بول دا ہی نہیں پیا اچھا جی جدہ اچھا نارا جی صاحب اسی نہیں تو اٹنا نہیں کہا لے گئے نا نارے مجال جدہ اچھا نارا اوڑا اچھا شالہ اوڑا نارے حیدری بھئی کمالے آج دے بھائی سنن دے مورج بیٹھیں شالہ اوندہ کک ناروے کہندہ میرا چانگنال بھی رشتہ ہے پریشان نیوڑا ملکے حیدری بھاو جیڑا بندہ نہیں پیا بول دا قرآن دی کا سمیں میں تو انہوں نہیں آکھے آ ایڈی سیانی گلے نام چاہ وان دی لوڑی کوئی نہیں آپ پہ لاب لیندی شالہ اوندہ میں فارسی دے پڑھ رہے ہیں انگلیش دے پڑھ رہے ہیں کیوں چاہ چاہ میں پشتوں دے ویچتے نہیں نا پڑھ رہے ہیں تو اڈی دے میری زبان اے ہوئی ہے نا چلو جیڑا پنجابی بیٹھا ہے جیڑا جھنگ دا بیٹھا ہے جیڑا بھانے دا بیٹھا ہے میرے نال ضرور بولے شالہ اوندہ اچھا کی حیال ہے کہ صرف چندوی کھاندہ ہے حلی دا لنگر یہ تُسے بھی حلی دا لنگر کھاندے ہو تو تھوڑا چاہ زور شور لاؤ یار سار چاؤ ہے دری توڑیا خیرہ ہوں بھانتے شالہ اوندہ بھاؤ تو بھی کچھ آگ شالہ اوندہ کوئی نہیں زور شور ہے چاہ گلے آج چلو صدقے جاوہ جنہ دہلی امام بولو حیدری شالہ اوندہ بھاؤ تھوڑا چاہ زور ہور لاؤ شالہ اوندہ سونی ڈیوٹی ہو گئی جتنے بیٹھے ہو جتنے میرے سردار کھڑوتے ہو اگر میرا حق بنے تھے پھر بولے انجے نہیں میں جو گال شروع کی تھی ہے جب آب ہی میں ہی ڈیوٹی ہو گئی ویک میرے پاس سے توڑی سونی ڈیوٹی ہو گئی انہوں کر دی سنو شالہ اوندہ سونی ڈیوٹی ہو گئی سونی ڈیوٹی ہو گئی سونی ڈیوٹی ہو گئی سونی ڈیوٹی ہو گئی شیر میں سترہ تھے بڑییاں نے چلو چلو جینیاں پڑی آنگی پڑ سب آگی تینے لکھ کے دے ویسا بہو بہتا صحیح کسے ذاکر ایتھے پڑیا ہے تیرا پیار ہے استعمال ازادہ دار ہو ویکڑا میرے پاسے اس تو وڈی ستر پڑن لگا شالہ اوندہ سونی ہمیں ہی آئے ہو سار چاہو تیوے کو میرے پاسے جیڑا بندہ ایلی دا کھاندہ ہے پوری طاقت دنال جواب دے ویسا لاؤں دا ہووے کمیتی ہو سیاد سڈاوے تربان ہو جاوہ ہاں چاہو بھئی جنے نبی دیاشا کو میل کے حدر جنے ندارے حدر جنے ندارے اے نہیں راضی ہونے کلو جا سار چاؤ تیوے کھو میرے بعد سے شالہ ہوندہ اچھا چڑے بندے کبرائے پہو چندوی اڈا لمبا سال ہے کہ ٹوڑ پیندہ میں نو پتہ ہے تسی دعا مانگ دے چلی آتے اے شالہ خیر نہ لاوے تجندہ مالک علی اوے رستج رہندہ ہی نہیں جی 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 جناب بیتلا دے واسطے رزے شالہ ہوندہ موڑ ڈھلے ہو گئے کلندر شالہ ہوندہ بڑا سنیاں نے نظر ہی نہ لگے بھئی کمال ہو گئی میں ستر انہوں پڑھ لگا جس ستر دے واسطے میں نو بار بار پورے ملک دے بیچ ازادار حکم کر دے شیعہ سنینہ سانجہ مجمعے اگر میری گال دے نال اتفاق کریں تے بولیں انجے نہیں شالہ ہوندہ ہور کچھ نہیں دے زاکر ضرور بڑھن سی شالہ ہوندہ توڑیا خیرہ ہوندہ سے طریقے دن نہ مسکران دے رو مسکران دے مسکران دے اپنیاں دعاں دے ساہے دے وے ستر وڈی سنو جس ستر ایڈی ہووے کہ انہوں کھلو کے سننا چاہی دے تے انکار کوئی نہیں توڑی تے پبندی کوئی نہیں تو بجھو میں ادھر کرے آئے شالہ ہوندہ سونی ڈیوٹی ہو گئی نو کر دے سنو میں دستہ شالہ ہوندہ کک نہ روے کہندہ کلے دی داد آئیے نا سوڑی خیرہ ہوندہ بزدے رو شیعہ سننی نال بچہ بھیراما بزرگان دے سلامت رو بانیاں دی تو فکات خیر دے وچ مالک اضافہ فرماما دعاں دی منظوری دی ستر پڑھنا چانا شالہ ہوندہ کک نہ روے جڑا نبیدہ جاندہ چاندہ چاندہ جاوے اپنے پیرا دکھڑے ہو وہ جنہیں نبیدی آشق پیرا دکھ لو کہ بولا بولا اپنے پیرا دکھڑے ہو وہ جنہیں نبیدی آشق اپنے پیرا دکھڑے ہو وہ جنہیں نبیدی آشق اپنے پیرا دکھڑے ہو وہ جنہیں نبیدی آشق